مرشک نیوز شدید سردی میں گیس لوڈ شیڈنگ پریشر میں کمی عوام دہائیاں دینے پر مجبور ہو گئے سی پیک لوسستان میں جبکہ ترقیاتی منصوبے کہیں اور مکمل ہو رہے ہیں عبد المالک پلوچ لا اہل حکمرانوں کی وجہ سے غریب عوام دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئے ہیں نواب زہری بھارت اسرائیل اور امریکہ مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں جمعیت نظرے آتی حکومتی وزراء کو بچانے کے لیے نئے بارڈیننس میں ترامیم ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں پیپلز پارٹی بلوچستان ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بلوچستان کے وزیر علیہ جان کمال خان کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی نوے شہرہ قائد آزم پر ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پنجاب اور بلوچستان کی سیاسی صورتحال اور مسائل پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ملاقات میں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی سے خائف ہیں ترقی اور خوشحالی کے سفر میں دونوں صوبے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں گے بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے بلوچستان کے طلبہ و طالبات کے لیے پنجاب کے تعلیم اداروں میں خصوصی کوچا مقرر اور عالی تعلیم کے لیے وظائف فرہم کیے جا رہے ہیں اس موقع پر وزیر علیہ بلوچستان جان کمال خان نے کہا کہ پنجاب اور بلوچستان کے لوگ محبت کی گڑی سے جڑے ہیں صوبوں میں ہم اہنگی اور یک جہتی کو فروغ دینے کے لیے مصبت کردار جاری رکھیں گے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفن یار ولی خان نے کہا کہ پر ام افغانستان کے بغیر پر ام پاکستان اور پر ام پاکستان کے بغیر پر ام افغانستان کا قیام ممکن نہیں دنیا بشمول افغانستان کے پڑوسی چار اشروں سے جاری جنگ و جدل کشت و خون میں لطپت افغانوں کے حال پر رحم کریں آئین پر عمل درامت کے سوا ملک کسی صورت ترقی کے منازل تیہ نہیں کر سکتا اور ملک مزید سیاسی انجینرنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا آئین پر عمل درامت کے سوا ملک کسی صورت ترقی کے منازل بھی تیہ نہیں کر سکتا عوامی نیشنل پارٹی جمہوریت جمہوری اداروں کے استحکام ازادت لیا صاف شفاف صحافت کے قیام کے لیے ماضی کی مانند جٹ کر کھڑی ہے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے علاقے سریاق، کچلاک، نوہ کلی، آلمو چوک، جی او آر، غوث آباد، خلجی کالونی، بائی پاس، ہزار گنجی سمیت دیگر علاقوں میں گیس پریشر نہ ہونے پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کے لیے گیس کے بغیر سخت سردی امتحان بن گئی، شولہ جلانے کے لیے گیس دستیاب نہیں شہری گیس سلنڈر استعمال کرنے اور بازار سے کھانا خریدنے پر مجبور ہو گئے شہریوں کا دہائیاں دیتے ہوئے کہنا ہے کہ روز مرہ کے معمولات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں آرٹکل 158 کے تحت جس صوبے سے گیس نکلتی ہے پہلا حق اس کا ہے لہٰذا سوی گیس پر پہلا حق بلوچستان کو دیا جائے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدروں سابق وزیر علا بلوچستان جاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ صدارتی نظام یا پھر عامریت کسی صورت قابلے قبول نہیں ہوگا نیشنل پارٹی مشرف کو دی جانے والی سزا کو خوش آئند کرا دیتی ہے اکمرانوں کی غلط پولیسیوں کے باعث ملکی صورتحال انتہائی خراب معیشت تباہ ہو چکی درامداد چھپ ہو کر رہ گئے ہیں اداروں میں چکراؤں سے پارلیمنٹ مفلوچ عدلیہ پر تلواریں لٹکی ہوئی ہیں سربراہ نیشنل پارٹی کا کہنا تھا کہ عوام معاشری بدھالی کا شکار ہے حکمرانوں کی غلط پولیسیوں کے باعث ملک دو لخت ہو چکا ناکام خارجہ پولیسیوں کے باعث ہم سایا ممالک بھی ناراض بیٹھے ہیں بلوچستان کے ساحل و وسائل اور صوبے کے عوام کے حقوق کے پاس دار ہوں گے سابق وزیدان ابلوچستان نواب صنع اللہ خان زہری نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں معیشت کی زبوحالی مہنگائی و غربت بہت بڑے چیلنجز ہیں حکومت ان مسائل پر توجہ دینے کی بجائے دیگر مسائل میں الجی ہوئی ہے قوم کا مطالبہ ہے کہ ان کے لیے روز مرہ کی اشیاء سستی کی جائیں ملکی معیشت کو مستحکم اور روپے کی قدر میں بہتری لائی جائے ان کا کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کی چیزیں آئے روز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں جولر کی قیمت زیادہ اور روپے قدر گر رہی ہے ٹیکسوں کی بھرمار ہے جس کی وجہ سے قوم پریشان ہے جمعیت علماء اسلام نزدیاتی پاکستان کے مرکزی کنوینئن مولانا عبدالقادر لونی نے کہا کہ دنیا میں اس وقت کفری اور تاغوتی قوتوں کے مظالم پر جیڑھ عرب سے زائد مسلمان اور ستاون اسلامی ممالک نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے کفریہ طاقتوں نے اپنے جدید ہتھیاروں کو جانچنے کے لیے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر رکھی ہے مولانا عبدالقادر لونی نے کہا کہ عالمی برادری نے مسئلہ کشمیر اور افغان امن مذاکرات میں کردار ادا نہ کیا تو دنیا بہت جلد غیر محدود جنگ کے مناظر دیکھنے پر مجبور ہوگی آسام میں لاکھوں مسلمان بھارتی شہریت سے محروم کرنا بھارت کی انتہا پسندی اور تاسبی سوچ کی اکاسی کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنماؤں نے کہا کہ حکومتی ترجمان پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دیں یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں دوہزار اٹارہ کے انتخابات میں عوام نے انہیں مسترد کر دیا تھا صبح رہنماؤ علی مدد جتک کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مرانا قوتوں کا مقابلہ اور آئین کی بالا دستی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے حکومت نے جس طرح جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترمیمی لیب آڈیننس جاری کیا اپوزیشن جمعاتے اس کی کسی صورت حمایت نہیں کریں گے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکHD.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز